بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی ائرلین کی جانب سے انڈیا سے کچھ فلائٹس چلانے کے بارے میں ایک اچھی خبر آئی ہے جو کہ بریکنگ نیوز کے طور پر آپ تمام بھائیوں سے فوراں شرکی جا رہی ہے سعودی ائرلین نے ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے بھی نئے قوانین جو کہ آج سے شروع ہونے جا رہی ہیں اس کا بھی اعلان کیا ہے ویڈیو میں مکمل دونوں خبروں کے بارے میں آپ سے تفصیلات شیئر کی جائیں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کریں آل کا باٹن بیل پریس کرتے وقت آپ کو نظر آئے گا اسے پریس کیجئے گا تاکہ تمام میری خبریں جو بھی میں شیئر کروں گا وہ بروقت آپ کو مل سکیں تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تفصیلات کچھ یہ ہے کہ سعودی ائرلین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے بقیدہ ایسے افراد کو ہی ڈومیسٹک لیول یعنی کہ سعودی عرب کے اندرونے لیول جو بھی فلائٹس ریاض جدہ مکہ یا دیگر شہروں میں چلیں گی صرف اور صرف انہی مسافروں کو آنے جانے کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے دو ویکسین کی خوراکیں لی ہیں بارہ سال سے کم عمر کے بچے اس سے مستثنہ ہوں گے اس کے علاوہ مکمل فلائٹس یعنی کہ سیٹس کے گیپ کو چھوڑے بغیر اب سعودی عرب میں شروع ہونے جا رہی ہیں دوسری اہم ترین خبر انڈین بھائیوں کے لیے ہے کہ انڈیا سے بقیدہ انٹرنیشنل فلائٹس جاری کرنے کے بارے میں دو سپٹمبر سے تیس سپٹمبر کے کچھ شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے ترین ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ دو سپٹمبر سے تیس سپٹمبر دوہزار اکیس تک مختلف فلائٹس سعودی عرب کے لیے کیرلا کی ریاست جو ہے وہاں کے کوچی شہر سے ائرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گی چھہ ہزار ستر کے قریب ایک ہفتے میں مسافر سفر کر سکیں گے دو سپٹمبر سے تیس سپٹمبر تک کا شیڈیول بنایا گیا ہے اور سعودی عرب آنے کے لیے کیرلا سے یعنی کوچی سے بہت سارے انڈین افراد جنہوں نے دونوں کرونا کی ویکسین لے لی ہوں گی اور ان کے پاس ویلڈ سعودی عرب کا اکامہ بھی ہے انہیں آنے کی اجازت دے دی جائے گی انڈیا سے فلائٹس کا آغاز دو سپٹمبر سے تیس سپٹمبر کے دوران ابھی ابتدائی طور پر ہونے جا رہا ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا